شامل اسلام آج ہم کمپیٹر سانس کے نیکس ٹمکیوز دیکھتے ہیں ہم نے سیامت کلاس کی کمپیٹر کے امکے کیوز فرات کی ہوئے ہیں اس سے پہلے ہم نے ٹھیکس کلاس کے کمپیٹر کے امکے کیوز کمپلیٹ کر لیے ہماری بیسک میتھ کا پوشن بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ لوگ ان امکے کیوز کو دیکھ لیں کیونکہ آپ لوگ اگر کسی بھی ایکزمز کی تیاری کر لیں انہیں میتھ کا پوشن انگلیش کمپیوٹر اردو اور اسلامیات ان کے امسی کیوز تو مست ہوتے ہیں اور کرنٹا فیر کے باقی پھر جو بھی آپ لوگوں کے سبچیکٹ ہوتا ہے ان کے امسی کیوز ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان امسی کیوز کو اچھے سے تیار کر لیں آج ہم فرسٹ امسی کیوز دیکھتے ہیں آج کامرہ پہلا امسی کیوز ہے کہ تیکس اباؤت سیلیکٹڈ تیکس ایز کال تیکس اباؤت کس کے اباؤت ہو سیلیکٹڈ تیکس جو بھی ہم نے سیلیکٹ کیا ہو اوس کو بھی یا کہتا ہی کومنٹس کہتے ہیں نیکسٹ ہے میتھڑ فار چینجنگ آف آنٹ فانٹ کو چینج کرنے کی کتنے طریقے ہیں اس کے تین طریقے ہیں کون کون سے ہے کس کے تھوڑ سے ہم چینج کر سکتے ہیں فرسٹ ہے چینج فانٹ یوزنگ داریبن ایک ریبن کے ذریعے سے ہم چینج کر سکتے ہیں دوسرے ہے منی ٹول بار کے تھوڑ سے چینج کر سکتے ہیں تیسرا ہے ڈائلوگ باکس کے تھروسے ہم اس کے تھروسے کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں سائز کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں نیکس ہے شورٹ کی فار دا بولڈ ٹیکس ٹیکس کو بڑا کرنے کے لیے ہم کون جو شورٹ کر کی یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس بی بی کا اپشن ہم پریس کرتے ہیں تو جو بھی ہم نے ٹیکس لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ ہیرڈنگ بھی دیکھتے ہیں لکھ ہوئی ہوتی ہے تو وہ لٹر میں لکھ ہوئی ہوتی ہے نیکس دیکھتے ہیں شورٹ کی فار انڈر لائننگ اور ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ میں جو بھی ہم کچھ لکھ رہے ہوں جیسے کہ اس کے نیچے بھی انڈر لائن لگ ہوئی ہے اس کے نیچے انڈر لائن لانے کے لیے ہم کون جو شورٹ کر کی یوز کرتے ہیں کنٹرول پلس یو کو نیکسٹ ہے کنٹرول کی فار دا ٹیلک اور ٹیکس ڈاکومنٹ کسی بھی ٹیکس کو سٹائلیش یا ان کے لکھنے کا طریقہ چینج کرنے کے لیے ہم کون جو شورٹ کی یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کنٹرول پلس آئیے نیکسٹ ہے ٹیکس کلر اس چینجڈ فرم وچ ٹیب کس ٹیب کے اندر سے ہم کلر چینج کر سکتے ہیں ٹیکس کا ہوم ٹیب میں جائے کے ہم کوئی بھی اپنے مرزیہ کلر بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے ڈیش آلائن is used to place the text on the right margin رائٹ کے طرف ہو تو رائٹ کے طرف ہو تو left آلائن ہم use کریں گے نیکسٹ ہے ڈیش آلائن is used to place the text on the center سنٹر میں لے گانے کے لیے ہم سنٹر کا بشر سنٹر پر کلک کر دیں گے چیزیں جو بھی ہم لکھ رہا ہوں گے سنٹر میں ہی لکھے جائیں گی رائٹ کے طرف لکھنوں کو تو رائٹ کا پریس کر دیں گے اگر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پیج کے left کے طرف لکھیں تو ہم اس کو پیج کے طرف لکھیں گے left کے طرف جو بھی ہم رائٹ ڈاؤن کریں گے وہ left کے طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ڈیش آلائن is used to place a text on کس آلائن ہم use کرتے ہیں ٹیکس کو place کرنے کے لیے to justify جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم کون سا use کرتے ہیں جسٹیفائی ہی use کرتے ہیں تو اس کو چھو بھی ہم نے ٹیکس لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ مینزی کریکٹر ہے یا نہیں ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں alignment of a text are existed in dash group یہ کسی group میں exist کرتی ہیں alignment کا mean ہوتا ہے کہ سیدھا طریقے سے سیدھے طریقے سے لکھنا alignment کا meaning ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں اس کو exactly طریقے سے کر رہے ہوں سیدھی تو اب ہم paragraph کوئی بھی لکھ رہے ہوں ہم یاد ہو جاتے ہیں کہ وہ paragraph جیسے کبھی line ہم لکھ رہے ہوں یا تو right کی طرف ہو یا left کی طرف ہو کسی بھی طرف ہو تو یہ alignment کس کے اندر exist کرتی ہے paragraph کا اندر exist کرتی ہے ہم اگر paragraph میں کچھ بھی لکھ رہے ہوں تو سینٹر میں لکھیں گے تو وہ سینٹر میں ہے اگر left میں لکھیں گے right میں لکھیں گے جس طرف بھی ہم سیٹ کرتے ہیں تو اسی طرف لکھا جاتا ہے پٹی کس کے اندر کر جاتا ہے paragraph جب ہم write کر رہا ہوتے ہیں سب کچھ اس کے اندر changing کی جاتا ہے next دیکھتے ہیں bullet is a small symbol is used as bullet کے لئے ہم small symbol use کرتے ہیں circle کے لئے square اندر کس کے لئے bullet کے لئے اور bullet کہاں exist کرتا ہے paragraph کے time exist کرتا ہے next dash is a space between the text and margin margin text and margin space کرتے ہیں index indent ڈنٹ 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 text moves 0.5 inch from left margin by pressing 0.5 if text move کرنا چاہتے ہیں تو کس کے مووو کرسکتے ہیں وہ tap کی کس مووو کرسکتے ہیں next dash or the line that user at the bottom left line and دیکھیں اب یہ میرا page ہے اب اس کے اوپر میں کوئی line draw کر دیتی ہوں ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں border کہہ دیتے ہیں ہم اس کے page کی 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 بورڈر بنا دیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ پوچھ رہ top left right and above and below چاروں طرف ہی border بنتی ہے border line چاروں طرف ہی بنتی ہے اس کا بیا کہہ دیتے ہیں border line کہتے ہیں next دیکھتے ہیں dash is the transparent colors اور اور a pattern applied to a paragraph شرد شرد کے دروں سے ہم کوئی بھی color لے سکتے ہیں شرد کوئی بھی کر سکتے ہیں next دیکھتے ہیں dash is the amount of space between the text and edges of the papers margins margin line ہم کیا کر سکتے ہیں دونوں text کے دمیان میں ہوتی ہیں جو بھی page given اس پر margin line already given ہوتی ہے next دیکھتے ہیں next ہمارے پاس dash refers to whether the page is vertically or vertically refer or horizontally refer or vertically or horizontally landscape or orientation سے ہم کر سکتے ہیں اس کو orient کے اندر جا کے ہم vertically or horizontal change کر سکتے ہیں کسی بھی pic کو کسی بھی documents کو next text or image that appears behind the text is called دیکھیں کسی بھی text یا image کے پیچھے کچھ بھی show کرنا ہم اس کو کیا دیتے ہیں watermark watermark through سے text یا images show کر سکتے ہیں behind the text text جو بھی لکھ رہا اس کے پیچھے ہم یہ سارے کچھ show کر سکتے ہیں پیچھے دیتے ہیں watermark watermark through سے ہم کیا کرتے ہیں اس سارے کام perform کر سکتے ہیں next ہے short key for the print document document print use control plus v press کرتے ہیں جو document ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے print ہو جاتا ہے یہ اس کیا ہے short key next word is the type of software word which type software ہے بہت سارے short key cover ہو گئے اور دوسرے point بھی cover ہو گئے تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہماری بہت سیادہ short key بھی ہو گئی تو آپ لوگ ان کو ڈیلی basis پر کرتے رہا کریں میں ویک میں دو یا تین ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں تا کہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہو جائے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ ایک یا دو ویڈیو کرتے رہیں خاص سور پر جیسے میں نے میت کی اپلوڈ کی میت کی کر لیں اس کے بعد اسلامیات کی کر لیں کمپیوٹر کی کر لیں اور پھر کوئی بھی اٹھائے ان کو ریڈ کر لیں کیونکہ ایڈوکیٹرز کی جوپ سو پتہ نہیں کب آئیں گی بٹ اس کے علاوہ پہ پی 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 سی کے اگزیم ہو رہے ہیں آج کل اور ڈیفرنٹ اگزیم سو بٹ ان کے لیے بھی یہ موسٹ امپورٹن ہے کیونکہ آپ لوگ نے دیئے بھی ہوں گے پی پی سی اگزیم لگ فورٹ سے بھی سٹار کرتے ہیں ریڈ کرنا تو بھی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی